اہل سنیت کیا یہ مشہور ہے کہ یکم محرم الحرام کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی آپ نے محرم الحرام کے انٹروڈکشن میں کوئی ذکر ہی نہیں کیا محرم الحرام کے میں یہ آتی نہیں شہادت مارا تو کلپ بھی چڑھ چکا ہے یہ تو واقعہ کربلا کو ڈیلیوٹ کرنے کے لیے انہوں نے سیدنا عمر کو تختیں مشک بنایا سیدنا عمر کی شہادت اسلام کی پیٹھ میں پہلا چھو رہا ہے جو گھوپا گیا دوہزار بارہ میں میں نے سیدنا عمر کی شان میں پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ سکسٹی پائی کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے میری عمت اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے جب وہ دروازہ توڑ دیے جائے گا تو میری عمت پہ فتنے شروع ہو جائیں گے اور وہ عمر ہے سیدنا عمر کی شہادت سے ہی فتنے شروع ہوئے تو لیکن سیدنا عمر کی شہادت یہ کا محرم کو نہیں ہوئی اہل سنت کی مین تین کتابیں مین سٹریم کی جو صحابہ اکرام کے حالات و واقعات پہ لکھی گئی ہیں نمبر ون امام ابن عبدالبر کی کتاب ہے الاسطیاب اس کو کھول کے آپ سیدنا عمر کا چپٹر پڑھ لیں دوسری کتاب اسود الغابہ امام ابن اثیر المتوفا سکس تھرٹی ہجری وہ پڑھ لیں اور اس کی شرع لکھی ابن حجر اسکلانی المتوفا ایٹ ففٹی ٹو ہجری الاسحابہ یہ آٹھ ہزار صحابہ کے علاقہ زندگی اردو میں بھی آ چکے ہیں الاسحابہ کا ترجمہ ہو چکا ہے اس میں جا کے سیدنا عمر کی شہادت کا چپٹر پڑھ لیں تو خود وہ اہمہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیدنا عثمان کی بیعت بھی محرم سے پہلے ذلحجہ کے مہینے میں ہو چکی تھی اور بحاری میں آتا ہے کہ وہ تین دن کے بعد ہوئی تھی تو سیدنا عمر کی شہادت ہے چھبیس ذلحجہ تئیس ہجری ایون گگل میں جا کے لکھے حافظہ اللہ تعالی اس میں چھبیس ذلحجہ لکھی ہوئی ہے اور وہ سنیوں کا بنائیوہ پیج ہے یہ تو یہاں پہ ایک خوارج پارٹی نے آپ کو تک یکم محرم کے جروس بھی نکالنے شروع کر دی ہیں ربیل اول کے جروس بدت یکم محرم کا سنت تو نبیل اسلام کی عظمت سے زیادہ ان کو نہ سیدنا عمر کی عظمت سے کو لینا دینا نہ نبیل اسلام کی ان کا مسئلہ وہی ٹسل ہے چندے سنی شیعہ کنفلکٹ فرقہ باریت یہ ہے ان کا مقصد ان کو کوئی نہیں ہے تو یہ بالکل کوئی ثابت نہیں ہے ذلحجہ کے آخری ہفتے میں سیدنا عمر کی شہادت ہوئی ہے اور الحمدللہ ہم نے اس کے اوپر کلپ بھی اپلوڈ کر دیا تھا سیدنا عمر کی شان میں بھی کلپ اپلوڈ کیے میں فیس بوک پہ بھی ان دنوں میں دوبارہ اس کو رپیٹ کیا وہ آپ دیکھ لیجئے ٹھیک ہوگا